اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کارننگ پیج دوستو چاہے آپ فلاورنگ پلانٹس کے شوقین ہیں فروٹنگ پلانٹس یا پھر آپ نے گھر میں ویجیٹیبلز پلانٹس اگائے ہوئے ہیں سبھی طرح کے ان پلانٹس پر پھولوں کا جھڑنا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پھول کیوں جھڑ جاتے ہیں پھل اور سبزیوں میں تبدیل کیوں نہیں ہو پاتے اور اگر پھل لگنا شروع ہو بھی جائے تو چھوٹا پھل ہی گل سڑ کر خراب کیوں ہو جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پھول جڑنے کی تقریبا نو وجوہات ہو سکتی ہیں آئیے ہم ان سب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان مسائل سے کیسے نپٹا جائے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں نمبر ایک سیزن یا موسم سب سے پہلے نمبر پر پھول جڑنے کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے صحیح موسم کا نہ ہونا مثلا ہم نے ویجیٹیبل گارڈن بنا رکھا ہے اور مئی اور جون کی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو گرمی کی وجہ سے ہمارے ویجیٹیبل پلانٹس ضرور متاثر ہوں گے اور پھول پھل میں نہیں بدل پائیں گے اسی طرح دسمبر اور جنوری میں زیادہ سردی پڑتی ہے اس میں بھی ہمارے پلانٹس پر پھولوں کا نہ آنا یا آ کر جھڑ جانا ایک عام بات ہے جون جولائی کی گرمی اور دسمبر جنوری کی سردی کو کم کرنے کے لیے ہمیں گرین شیڈ نیٹ ضرور انسٹال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پلانٹس زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے بچے رہیں گرمی میں گرین نیٹ کے ذریعے پلانٹ کو زیادہ تیز دھوپ سے بچانا ہوتا ہے اس لیے دن کے ٹائم گرین نیٹ ضرور لگا کے رکھیں اور سردی میں پلانٹس کو رات کی ٹھنڈ سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے رات کو گرین نیٹ لگا کے رکھیں چند سیکنڈ میں ہی کھلنے والا اور بند ہونے والا گرین نیٹ انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک کریں میں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے رہا ہوں نمبر دو پولینیشن دوسرے نمبر پر بڑی وجہ جو آتی ہے وہ ہے پور پولینیشن پلانٹس کو پھول بنانے میں اور انہیں پھل میں کنورٹ کرنے کے لیے پولینیشن کی ضرورت ہوتی ہے پولینیشن کو آسان لفظوں میں ایسا ہی سمجھیں جیسے کائنات میں ہر جاندار کو اپنی فیملی بڑھانے کے لیے دوسرے جاندار کے قریب آنا پڑتا ہے کچھ پلانٹس سیلف پولینیٹڈ ہوتے ہیں جیسے ٹماتر، مرچ، بینگن اور کافی سارے فروٹنگ اور فلاورنگ پلانٹس اور کچھ پلانٹس کو پھول اور پھل بنانے کے لیے دوسرے پلانٹس سے پولینیٹ ہونا پڑتا ہے جیسے کریلا، قدو، توری اور کافی ساری بیل والی سبزیاں وغیرہ سیلف پولینیٹڈ پلانٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن پر ایک ہی قسم کے پھول لگے ہوتے ہیں جبکہ مینول پولینیٹڈ پلانٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن پر دو قسم کے پھول لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک میل فلاور ہوتا ہے اور دوسرا فی میل فلاور ہوتا ہے میل پھول عام پھول کے جیسا ہی ہوتا ہے فائدہ مند انسیکٹس کسی میل فلاور سے پولن یعنی پاودر لے کر فی میل پلانٹ کے سٹگما پاودر پر لگا دیتے ہیں جس سے پھل بنتا ہے فائدہ مند انسیکٹس جیسے تیتلی شہد کی مکھی اور لیف کٹر کو اپنے گارڈن میں لانے کے لیے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پلانٹس پر زہریلے اور نقصان دے سپرے نہ کریں میں نے گھر کی ہی چیزوں سے ایک ایسا پیسٹی سائیڈ تیار کیا ہے جس کے استعمال سے سبی طرح کے خطرناک انسیکٹس دور ہی رہتے ہیں جبکہ اس کا اثر فائدہ مند انسیکٹس پر نہیں ہوتا اور وہ ہمارے گارڈن میں ہی رہتے ہیں اس پیسٹی سائیڈ کو بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک کریں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں ویسے پولینیشن مینول بھی کی جا سکتی ہے سیلف پولینیٹڈ پلانٹ کو ہر دوسرے یا تیسرے دن نرمی سے ہلا دیں اور مینول پولینیٹڈ پلانٹ کے میل فلاور سے پولن یعنی پاورڈر کو ائر سٹک پینٹ برش یا انگلی وغیرہ کی مدد سے فیمیل فلاور کے سٹیگما پاورڈر پر لگا دیں اس سے پھل بڑا ہونا شروع ہو جائے گا تیسرے نمبر پر پھول جڑنے کی بڑی وجہ ہے پانی کا زیادہ دینا اصل میں جب فلاورنگ سیزن ہو تو پانی دینے سے پلانٹ پانی کو اپنی گروتھ بڑھانے میں استعمال کرنے لگتا ہے جبکہ پھول گرانے لگتا ہے اس سٹیج میں پلانٹ کو تھوڑا سٹریس میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑھانے کی بجائے پھول کو پھل میں کنورٹ کرنے پر فاکس کر سکے پلانٹ کو سٹریس میں لانے کے لیے ویجیٹیبل پلانٹ پر پانی تب ہی دیں جب چھونے پر اوپر کی دو انچ مٹی بلکل خوش کسی لگے یا پھر پلانٹ کے پتے پانی کی کمی کی وجہ سے تھوڑا مرجانے پر آ جائیں اگر پانی دینا بلکل ہی بند کر دیں گے تب بھی نیٹریشن اور پانی کی کمی کی وجہ سے پلانٹ اپنے پھول گرا دے گا ویسے پلانٹ کو کس سٹیج پر کتنا اور کیسے پانی دینا چاہیے اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے اس ویڈیو کو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں چیک کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں نمبر چار پیسٹ اٹیک دوستو جب پلانٹ پر کلیاں آنے والی ہوں یا آ رہی ہوں تب نقصان دے اور رس چوسنے والے کیڑوں کا پلانٹ پر حملہ ہونا ایک عام بات ہے اگر ان انسیکٹس کو اپنے گارڈن سے بروقت نہ بھگایا جائے تو نہ صرف یہ پلانٹس پر پھل پھل لانے میں دشواری کا سبب بنتے ہیں بلکہ یہ آپ کے گارڈن کو بھی تباہ کر سکتے ہیں میں نے ان کی روک تھام کے لئے گھر پر ہی ایک اورگینک پیسٹی سائیڈ بنا رکھی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک تلاش کریں نمبر پانچ پوٹ سائز فرنڈز اگر پہلے بتائی گئی ساری ٹپس کو فالو بھی کر لیں اور آپ کے پلانٹ کا گملہ اس پلانٹ کی ریکوائرمنٹ سے چھوٹا ہے تب بھی پھول جڑنے کو نہیں روکا جا سکتا اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ پلانٹ کو کسی بھی گملے میں شفٹ کرنے لگیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات لے لیں کہ آپ کا گملہ آپ کے پلانٹ کے سائز کے حساب سے بیسٹ ہے اگر غلطی سے پلانٹ کسی چھوٹے گملے میں لگ گیا ہو تو برسات یا بہار کے موسم میں اسے بڑے گملے میں شفٹ کر لیں اگر آپ کے پلانٹ میں پھل تو بن جاتے ہیں لیکن چھوٹے پھل گل سڑ کر گر جاتے ہیں تو یہ فروٹ فلائی اٹیک کی وجہ سے ہے اصل میں فروٹ فلائی ایک ایسی مکھی ہے جب اسے انڈے دینے ہوتے ہیں تو یہ کسی چھوٹے پھل کا انتخاب کرتی ہے اور اس میں اپنے انڈے دے دیتی ہے جب ان انڈوں سے لاروہ اور چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں تو پھل خراب ہو جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کسی پیکٹ تھیلی یا شاپر کو چھوٹے پھل پر ہی جڑھا کے رکھیں نمبر ساتھ نیوٹریشن ڈیفیشنسی دوستو اگر ہماری بنائی گی مٹی میں پودے کی ضرورت کے تمام ترجز شامل نہیں ہیں تو بھی پلانٹ پھول کو پھل میں کنوائٹ نہیں کرتا پلانٹ کی مٹی تیار کرتے وقت اس میں تیس پرسنٹ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خات یا کچن ویسٹ کمپوسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہر مہینے پلانٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اورگینک خات کو استعمال کرنے سے اچھی فروٹنگ ملتی ہے پلانٹ کے لیے ضروری مایکرو نیوٹرینس پورے کرنے کے لیے گھر پر ہی کلے اور انڈے کے چھلکوں سے خات بنائی جا سکتی ہے اس خات کو بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں اس کی ویڈیو دیکھ لیں نمبر ایٹ ٹرانسفرنگ یا شفٹنگ فارڈ فرینڈز بعض اوقات گملے کی مٹی تیار نہ ہونے کی وجہ سے یا ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اگر بی سے اگائے گئے پلانٹ زیادہ دیر بعد شفٹ کیا جائے تو پلانٹ کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور کبھی کبھی فروٹنگ سیزن بھی آف ہونے والا ہوتا ہے جب تک پلانٹ اپنے آپ کو مچور کرتا ہے تب تک پلانٹ کا فروٹنگ سیزن ہی اینڈ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کے پھول پھل میں کنورٹ نہیں ہو پاتے اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ بی سے اگائے گئے پلانٹ کو بڑے گملے میں تب ہی شفٹ کر دیں جب اس پر تین چار پتیاں آ جائیں نمبر نو ادر انسٹرکشنز دوستو جن پلانٹ کو سورج کی روشنی پسند ہوتی ہے انہیں دھوپ میں رکھیں سورج کی روشنی ایک فری کی خواد ہے ہر ہفتے پلانٹ کی مٹی کی گڑائی کریں ہر روز چاہے کام نہ بھی ہو ایک چکر پلانٹ پر ضرور لگائیں تاکہ آپ کو گارڈن کی تازہ صورتحال معلوم ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں تو ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کر تب تک کے لئے ہیپی گارڈنگ